آپ سبی کا سواگت ہے روی جون فارمنگ لیڈر میں میں روی تیاغی آپ کا ہوسٹ ہے دوست میرے سبی بجرگ اور کسان ساتھیوں کو میرا رام رام تو کسان ساتھیوں آج ہم آئے ہیں ورڈ کلاس گنگا اورگینک گروپ آف فارمز جہاں اس کے اونر یادب جی سے ہم ملیں گے اور جانیں گے ان کی ورمی کمپوسٹ میں کی ہوئی نئی ٹیکنک اور نئے نوینی کرن انہوں نے اس میں بہت ہی الگ طریقے سے بدلاب کیا ہے کچھ الگی جہاں انہوں نے کرنے کی اور بتانے کی اور سکھانے کی کوشش کی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں بھلا دے دار کچھ الگ کر کسان ساتھیوں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جہور دبائیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے روی یون فارمنگ لیڈر میں سامنے سے جو کسان بھائی ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں ایک بار آپ اپنا اور اپنے جو سنس تھان ہے اس کا پرچہ ہے اور جو ہمارے مہمان آئے ہوئے بیٹھے ہیں ان کا ایک چھوٹا سا پرچے دیں سب سے پہلے تو ہمارے جو مہمان آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر سوڈی سرما جی ہے ہے ایڈیو ہے ہے ریواری ڈیسٹک میں اگرکلچر کے جن کا سواگت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ سواگت کرتا ہوں اور سب سے پہلے میں اپنے جتنے شروعتا ہیں جو ہمارے مطرگنے ان کا دنیواز کرتا ہوں وہ ہمیں لائک کرتے ہیں اور میں یدون سی سکول ہے میرا اس کا میں چیرمین ہوں کلجیت یادہ اور نام ہے میرا اور میرا جو فارم ہے وہ بھٹھیڑا گاؤں میں کے اندر ہے نیر ریلوے شیشن نانگل مندی کلدیب جی جیسے کہ آپ نے یہ موڈل بنایا ہوا ہے بہت پیارا سا بہت سندر سا میں دیکھ رہا ہوں آ کے یہاں پہ دیکھنے کے بعد میں مجھے لگا کہ کہیں میں اصلی جو ہندوستان ہے جو اصلی انڈیا ہے اس کی جھلک یہاں پہ دکھائی تھی دیواریں گو کے گوور سے لپی ہوئی وہی بولتے تھے نا کہ کنگورے وہ کنگورے والی ڈیجائن اور وہ سب کچھ دیکھ کے بڑا ہی لگ رہا ہے کہ ہاں کہیں بہت ہی اچھی جگہ میں آ بیٹا تو یہاں جو آپ نے یہ موڈل بنایا ہے یہ کس کی سیج پر آدھاریت ہے اور آپ یہاں اسے کیا کیا کام کریں جرہا اس کا ویو ہمیں کرائیے سب سے پہلے تو ہمارا یہ ورمی کمپوش سے ہم نے سٹارٹنگ کیا تھا اور لو بجٹ پہ ہے یہاں پہ کوئی لائٹ نہیں ہے سارا سولر سسٹم چلتا ہے اور میرے پاس جو لیبر ہے یعنی بیٹ بنانے تک سی میتھ ہے کہ وہ تین بندے کام کرتے ہیں پورے پانچ اکڑوں میں فارم ہے اور آٹھ سو پچاس بیٹ ہیں فیلال آج کی دیٹ میں تو اس کو ہم کنورٹیشن کر رہے ہیں کہ اے جگہ سے ہم انیک پرکار سے انکم کیسے کریں نمبر ایک ورمی کمپوش سے انکم ہوتی ہمیں دوسرا کیچیوں سے ہوتی ہے سہلنگ کر کے تیسرا ورمی واس بناتے ہیں اسی کے ساتھ ہم نے پیڑ لگایا ہے بیچ میں ہر پرکار کے پیڑ ہیں پھلوالے اسی کے ساتھ نیچے میتھی ہے پالک ہے سبی پرکار کے نیچے سبجی ہے اور اس کے اوپر چھایاں کے لیے ان ٹیمپرچر مینٹین کے لیے ہم پرمل اوربوے ہیں اس کو انتار کے اوپر اسکرٹنگ کر کے تب ہم سکس لیئر پر کام کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنولوجی بھارت کا جگہار سسٹم ہے جو کی اسرائیلی ٹیکنولوجی کو فیل کرے گا لو بجٹ میں ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ جھگاڑ جھگاڑ تو آپ نے لگایا لیکن سر بیٹھے ہیں یہ پورے ٹیکنیکل آدمی ہیں وہ اس معاملے کو پورا سمجھنے والے ہیں تو سر آپ جو ہے سر کا جو یہ پورا پلان ہے اس سے کتنا اتباق رکھتے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ سکس ہے اور آگے چل کے یہ کیا کیا چینج کریں گے اور آپ ان کی کی کیا کیا ہیلپ کر رہے ہیں آپ سب کو نمسکار میرے نام ڈاکٹر سدھیری آدھو ہے میں دپارٹمنٹ آف اگری کلچر ریواری میں ایڈیو کے پد پہ کاری رہت ہوں تو کلجید جی جو یہ کاری کرم کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا انٹیگریٹی اپروچ پہ کام کر رہے ہیں اگر اس طرح سے فارمز اگر انٹرسٹ لیں گے انٹیگریٹی اپروچ پہ تو ہم اپنے دیش کو ایک جیوک دیش پر گوشید کر سکتے ہیں کیونکہ اگر انٹیگریٹی اپروچ پہ کام ہوگا تو ہم بیجیٹیبلز میں کراپس میں فروٹس پلانٹیشن میں ہر چیز میں ہم اپنا اورگنک فرٹلائیجر کو ایوٹلائز گر سکتے ہیں آج انہوں نے جیوک خات جو تیار کیا ہے ورمی کمپوسٹ کے دوارہ ورمی واس انہوں نے کیا ہے اب یہ انٹیگریٹی اپروچ پہ انکی اگلی پلاننگ ہے اگر ایکو ٹوریزم کو بھی ڈیولپ کرنا یہ اب نئے کنسپٹس ہیں جس پہ اگر کسان دیان دیں گے تو ان کی آئے ایکنومی بھی بڑھے گی آئے بڑھے گی تو اٹومیٹیکلی کسان اپنی آجی ایکاوہ کو اور اچھے ڈنگ سے سچارو روپ سے چلا پائیں گے ہمارے آج پریزنٹ نیڈ ہے دیش کو کم لاغت پہ اور اچھی اچھی پروڈکٹیوٹی لینا اگر جیوک ستیتی میں ہم لوگ کام کریں گے تو سوست بھارت اور سوست انشان ہم بن پائیں گے تو اس پہ ہمارے دیش کا پورا ہی روزان ہے ڈیپارٹمنٹ بھی اس میں دیچہ میں اپنا یوگدان دینے کے لیے بھرپورت ساتھ ہے کلجید دی کو ہم لوگ سمیں سمیں پر اپنی ٹیکنلوجی وگرہ اور ان کو سمیں سمیں پر اپنے اپروچ کے تھروں ان سے سمپر کرتے رہتے ہیں تو آپ ورمی کمپوشٹ میں جو کام کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کیسے کیسے آپ نے پلان بنایا ہوا ہے سب سے پہلے ہم ساٹھ کلومیٹر دور سے کاؤ ڈنگ لے کے آتے ہیں پیور گاہ کے اس گوپر کے آداریت کام کرتے ہیں اس میں دو بانی فیٹ ہے میرا چیلنج ہے پورے بھارت کو جس بھائی کا منی پلانٹ نہیں چل رہا ہو یا تلسہ نا چل رہا ہو تو اورگینک گاہ کا اگر آپ کمپوشٹ ڈالو گے تو سو پرسنٹ چلے گا مرے گا نہیں یہ میری گارنٹی جتنے بھی ہم اپنے جو گارڈن میں یا جو ہے اپنے کوٹھی میں جہاں پہ بھی ہم پودی لگائے ہوئے ہیں ان میں اگر یہ ورمی کمپوشٹ جلے گا تو اس کی گروت اچھی ہوں گے گروت خالی گاہ کا ہی ہماری گوو ماتا کا ہی گوبر ہونے سے ہوتی ہے یا آپ اس میں اور بھی کچھ سے ایکسٹر کرتے ہیں جب کچھ بن پاتا ہے گاہ کا وہ بہنس کا وہ بکری کا وہ ہاتھی کا وہ کچھر کا کسی بھی میں بھی آپ کمپوش بنا سکتے ہیں لیکن سب سے بڑیا سوپر بناتی ہے گاہ کے گوبر سے اور اس کے اندر ہم الگ سے میکر نیوٹرین سب سے پہلے تو ہمیں ڈالتے ہیں اس میں سرشن کھلی دوسرا نیم کوٹیڈ کرتے ہیں اس کو میکر نیوٹرینس لوگ اس میں سلفر کافی چیز کا ہم میشن کر کے ایکسٹر یعنی پورے بھارت میں ہم الگ ہٹکے بناتے ہیں لوگ بھاگ 6 روپے میں بیچ رہے ہیں پانچ روپے میں کبوش نہیں بکرا لیکن ہم 8 روپے میں بیچ رہے ہیں ہمارا مونو ہے کہ سب سے مہنگا اور سب سے اچھا کوالٹی دیں گے بھارت ایک کروڑ نہ ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی ہے میرا تارگیٹ کےول ایک پرسنٹ پر کام کرنا ہے کی لوگوں کو اچھا کھلا ہوں بلکل بہت اچھی اب جیسے مہلے آپ نے یہ بیڈ بنے ہوئے یہ آپ کی ٹیکنک جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پرکاش ڈالی ہے یہ میرا ایک الگ ہٹکے ہے یہ ہے میری ہیچری اچھا ہیچری کے اندر ہم الگ سے ہی کیچو پیدا زیادہ کرتے ہیں اور اس کے اندر میرے پاس کافی نشک ایسے ہیں جیسے دیسی مرگے کے اندے سے ہم اس میں ایک مہینے میں کیچو دبل کر دیتے ہیں اچھا اور یہ اچھری میرا پورے بھارت کو کیچو پروائیڈ کروڑا ہے مونو یہ ہے کہ یہ جو آپ کا موڈل ہے اس موڈل سے کیچوے جادے جلدی تیار ہوں جلدی تیار ہوتے ہیں اس میں ہم کافی دیسی آئیٹم ڈالتے ہیں جسے کیچو کی گروتھنگ زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو جتنے بھی بیڈ آپ کے یہاں لگے ہوئے ہیں یہ یہ کیول ہیچری کے حساب سے ہے ہیچری ہے اور پلس میں یہ ہے کہ میرا پچیس ہجار لٹر ورمی بوس کیا رہتا ہے یہ پورے ورلڈ کا سب سے بڑا پلانٹ ہے ورمی بوس کا ورمی بوس کی بات کی جائے تو وہ ورمی بوس اپنے کس طریقے سے پلان کرکھا ہے یہ ہر بیڈ کے اندر ہم نے دو سو لٹر کی درم دبائی ہوئے ہیں ان میں جا کے یہ کلیکٹ ہوتا ہے اچھا ان سے جاتا ہے سارا یہ کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کو ہر بیڈ کا ادھر آکے جو ہے اس میں کٹا ہو جائے دھلان میں بلا رکھے ہمیں نیچے آتا ہے یہ ہم نے پکے بیڈ کیے ہوئے ہیں ان کا جو بھی کچو ہے اسی میں جنم لیتا ہے اسی میں مرتا ہے تو اس کا سریر ڈی کمپوز ہو کے اس کا جو پانی ہے لیکویڈ وہ نالی کے تھو رو ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس میں بیسیس پاورتی کافی کسان گلتی کر رہے ہیں نہ تو نیچے پانی بچھا رہے ہیں سیدھے دھرتی کر رہے ہیں اس کے جتنے مائکو نوٹرینس ہیں جو پاور ہے وہ دھرتی لے لیتی ہے خالی وہ مٹی رہتی خاد نہیں رہتا تو اس کو ہم نے جو کمی کو دور کیا رسرچ کر کے بار بار ڈاکٹر شاہبوں کی گائی لینڈ لی ہم نے میرے کافی ایسی دوست ہیں ایکسپارٹ ہیں جو سمجھ سمجھ پر آتتے ہیں میرے کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس کے پچھات ہم نے کیا کہ کم خرچے میں ہم کیسے اسرائیل کی ٹیکنولوجی کو ہم پھیل کریں تو اس میں ہم نے یہ جیسے کٹھل کا پودھا ہے انار کا پودھا ہے یہ لگائے ہم نے اس کے ساتھ مولی بودی اور نیچے سائیڈ میں ہم کیا ہے پرمل بو رکھے ہیں اس کے اسکرٹنگ کریں گے اور اس کے اوپر 6 لے پر کام کر رہے ہیں اچھا اوپر سے یہ پورا دھک جائے گا دوسرا ایک چیز جیسے کہ آپ نے یہ پانی کے چھڑکاو کے لیے یہ جو جگاڑ کیا ہے یہ کس وجہ سے کیا ایسا کیا اس کا جیسے ہماری لیبر لگتی تھی دن کے اندر تین بندے پورے میرے پلانٹ کو 850 بیڈ ہیں اس کو کمپلیٹ کا اگر کرتے ہیں تو چار لیبر کی میرے کو جرت پڑتی ہے اگر میں دس ہزار روپے پر لیبر اس سے میرے چالی سہر روپے بچ گئے یعنی لوگ کوشٹ میں آگیا آپ جو یہاں برمی کمپوشٹ اور ورمی باس یہ تیار کر رہے ہیں یہ کتنی جگہ میں ہے کتنے اکڑ میں ہے یہ میرا فارم پانچ اکڑ میں ہے اور اس کے اندر ہیں 850 بیڈ ہیں اور میرا تارگیٹ ہے اس کو چار اکڑ زمین اور ہم نے چینیت کی ہے پورے ایک کسو بیڈ کا ہمارا تارگیٹ ہے اب جیسے آپ نے بتایا کہ کسو بیڈ کا آپ کا تارگیٹ ہے اب ایک چھوٹا سوال کسانوں کی طرف سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ جب ہم برمی کمپوشٹ بنانے کی سٹارٹنگ کرتے ہیں بیڈ ویڈی سے یا جیسے بھی کئی طریقے سے تو گوبر ڈالنے سے اور برمی کمپوشٹ تک کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے کئی بھائی کہتے ہیں کہ چالی سے پچاس دن لگتے ہیں جی ریالٹی میں آسی سے نبی دن لگتے ہیں ہم گوبر کلیکٹ کرتے ہیں پھر بیڈ بناتے ہیں اور اس کو لیر بائی لیر اتارتے ہیں اور کمپیٹ ہونے میں اس کو آسی سے نبی دن لگتے ہیں کئی بھائی کہتے ہیں کسان بھائیوں سے میری اپیلے آپ کسی بھی دیسام لگائیں کوئی اسٹ ویسٹ نورت ساوٹ کچھ نہیں ہے میں نے یہ فارم میں اپنے میں ثابت کر دیا میری اسٹ میں بھی ہیں ویسٹ میں نورت اور ساوٹ چاہو دیسام میں میری بیڈ دوسرا کیا ہے کہ ایک بڑی بینبنا ہے کہ گوبر ایسے ہی لائے ڈالا کیچوے چھوڑ دیا کیا وہ کہاں تک غلط ہے اور کہاں تک صحیح ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کیچوے مر گئے وہ دو ریزن ہوتا ہے جس میں ریت مٹی ہوتی ہے وہ گوبر کلیکٹ کر لیتے ہیں ہم پیور گائے کا میرا ساٹھ کلومیٹر دور سے گوبر آتا ہے پکی گو سالہ ہیں وہاں سے گوبر آتا ہے اس میں ریت مٹی نہیں ہے نمبر ایک کوالٹی اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسرا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کیچوے کونسی پر جاتے کے لیے رکھا ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ملیات تاجہ گوبر ہے اس میں ہیٹ ہے اگر اس میں کیچوے چھوڑا جائے گا تو کیا ہوگا ہنڈر پرشن مرے گا اس کو دس پندہ دن آپ ٹھنڈا کیجی پانی سے پھر بیٹ بنائیجے پھر بیٹ بنائیجے نیتین گیس نکال لیے جیسے کہ ہم دوسری طرح کے آپ کے بیٹ دیکھیں آپ نے پوری جو ہے بڑی پننی فیلائی ہوئی ہے نہ کوئی گڑھا ہے نہ کوئی اینٹ ہے ایسے ہی ریگولر آپ نے بیٹ لگائے ہوئے ہیں یہ پرکریہ کیا ہے یہ میں نے کسانوں کا خرچہ کم کرنے کے لیے کہ کوئی بھی آدمی لوگ وزیٹ میں جیسے دس ہزار روپے ہے اس کے پاس وہ بھی آدمی سوچ سکے کہ میں دیش کے یوگدان کروں کو اورکانک کھات تھیار کروں تو یہ جو آئیڈیا ہے یہ آپ کو کہاں سے آیا یہ میں نے اٹھارہ مہین ہو گئے میرے کو اس کو کام کرتے ہوئے میرے باتا خود ہم کام کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سرم نہیں ہے ہم پڑے لکھے ہیں اور گوبر کا کام نہ کریں اور جب یہ میں نے ہر چیز کو پریکٹیکل کیا اس کے بعد میں نے ریسرچ کیا ایٹ لگانے کا کوئی بینیفیٹ نہیں ہے مٹی لگانے کا سائیڈ میں کوئی بینیفیٹ نہیں ہے کچھوہ جائے گا تو دھرتی میں نیچے جائے گا اس کے لیے ہم نے پنی اسے سکورٹی گارڈ بائٹھا دیا مطلب نیچے نہ جائے نیچے نہ جائے باقی کوئی پروبلم ہے نہیں نہیں اگر یہ اتنا مال تیار ہوتا ہے اس کے بعد آپ اسے کیسے 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 نیچے برای کوئی جیسے آپ مطلب جیسے کسی بھی موسم کسی بھی پرکار کی چھائے کی نمبر ایک دوسرا ہے ہماری چائے کی پتی جیسا ورمی کمپوشت پورے انڈیا کے اندر ایسی کولٹی کھیں بھی نہیں میرا چیلنج ہے بہترین جو ہے جو ہے اور اس میں ہم نیرمیت کرتے ہیں پورے انڈیا میں کوئی بھی نہیں کرتا تیسرا جائی ہمارا یہ ہے ورمی ووش یہ ورمی ووش ہم تیار کرتے ہیں کچوہ کمپوش کے اندر ہی جنم گیتا ہے اسی میں مرتا ہے تو اس کے سریر کا جو پشینہ ہے دیکمپوزر اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں پہ تیس دن میں ہی ہمارا تیار ہوتا ہے تیسرا پروڈکٹ ہے ہمارا یہ ہے کیٹ رو دکھ کیٹ رو دکھ ویبین پرکار کی جڑی بوٹیوں سے جیسے ہلدی ہے تلسہ ہے کٹیلی ہے کافی پرکار کی جڑی بوٹیوں سے ہمارے اردگرد جڑی بوٹیاں ہیں یہ وہ کام کرتی ہے کہ جیسے کوئی کیٹ آئے نہ پسل پر آنے سے پہلے جیسے ہمارے گر پہ کتا رکھتے ہیں ہمارے گر پہ کتا رکھتے ہیں دوگز وہ سکوٹی کے لیے ایسی پرکار سے ہم اپنے پسلوں کی سکوٹی کے لیے ہم پہلے ہی اس کا جو روک تھا ہم پہلے ہی کر دیں گے تو آنے کی جیسے ہم بہار سرکار اب کرونا کی ویکسین پہلے لگواری ہے کیوں کرونا آئے ہی نہیں اسی پرکار سے ہم یہ پسلوں کا ویکسین ہے جی اب بات میں آ جاتی ہے کہ یہ سارے پروڈیکٹ آپ جو ہے اپنے کیسے سپلائی کرتے ہیں ہم نے پورے انڈیا کے اندر برمن کیا میں اور میرے بیٹا پورے انڈیا کے اندر ہمارچل سے لگے تھے ہم پورے انڈیا کے اندر گھومے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہم نے گاڑی چلائی تھی اور ہم نے خود جا جا کے مارکیٹنگ کے اپنا مال دکھایا اس کے بعد اب کسٹمر ہمارے اپنے آپ جوٹے جلے گے ایک کسٹمر نے دوسرے کسٹمر کو بتایا اس نے تیسری کو بتایا کوالٹی کے اوپر ہم جیوی تھے کیا ہے کہ آپ نے بلکل اس میں نیا پریکٹیکل کیا ہے برمی کمپوشٹ میں کہ آپ اس میں نیم اور اور بہت سارے مائکرو نیٹرین ڈال رہے ہیں اور اسے جو اور بھی اس کی گونبتہ اوچھی کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے مارکیٹ جو ہے آپ کی بہت ہی اچھی ہوگی ہے بہت اچھی ہے کہ آج سیچویشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک بیگ بھی کھا نہیں جو پچاس کے جی کا ہے وہ ایک بھی بیگ نہیں ہے کہ میرا مال نکلنے سے پہلے بک ہوتا ہے اور پورے انڈیا میں میرے سپلائی ہوتا ہے تین چار ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے میں نے کوڈیٹ کر رکھا ہے ان کے تھوڑوں ہم مال پہنچاتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اب اتنے بڑے ایریے میں آپ نے یہ کیا ہوا ہے اب آپ جو برمی کمپوشٹ ہے وہ کس ریٹ دے رہے ہیں برمی واس کس ریٹ دے رہے ہیں اور آپ کا جو کیٹ نہ سکے وہ کس ریٹ دے رہے ہیں اور جو کیچوے ہیں ہے وہ کیچوے آپ کیس ریٹ دے رہے ہیں نئی سال پہ دو جار بائس میں آپ سبی بھائیوں کا سواگت ہے اس پر ہماری کمپنی ڈسکاونٹ کری ہے دو سو بچپن روپے میں پورے انڈیا میں جو جہاں کیچو چاہے گا وہاں مل جائے گا اور ہمارا جو بوٹل ہے اس کی کیا ایک لیٹر کی ہے کٹنا سکی بھی اور ورمی واس کی بھی یہ دائی سو روپے میں ہم ڈیلیر رہے ہیں اور جو ہے ہمارا پیکٹ ہے پانس کے جی کا کمپوشٹ کا وہ جاتا ہے ہمارا سو روپے میں کشنا لے کے جاتے ہیں اور جو پچاس کے جی کا ہے ورمی کمپوشٹ کا وہ ہم فارمرز کے لیے تھیار کرتے ہیں کہ کسانوں کی بھائیوں کے لیے وہ ہمارا چار سو روپے اون پلانٹ سے جاتا ہے اچھا اور کوئی باہر کا جیسے کلکتہ جاتا ہے پورا انڈیا میں جاتا ہے مانگاتے ہیں تو ہم اس کو ٹرانسپورٹ چارج لگتا ہے اگر سارا بات کی جائے اول اوور اس جو آپ نے موڈل بنایا ہوا ہے اس سے جو ہے انکم کی تو وہ آپ کو ایک لم سم سال بھر میں کتنی انکم ہو جاتی ہے میں نے چالیس بیٹ سے سٹارٹ کیا تھا میرا پلانٹ یہ اہاں تک پہنچا ہے کی اسی سے میں نے اٹی کا گاڑی گیارہ لاکھ لی ہے میرا سارا سیسٹم ٹیکٹر ہے ٹولی ہے اس کی جو آپ چار دیواری دیکھنے سارا سیسٹم میرا گھر کھرچہ بھی آرام سلتا ہے میں دنیا کی طریقے میں کروڑوں کاماتا ہوں اتنا کاماتا ہوں کہ میرے کو بھگوان داروٹی اچھی دے رہا ہے ہاں مطلب خوش ہیں اپنی کامائی میں میرا اسکول بھی ہے میں اسکول سے سا سایٹیسپائی نہیں ہوں جیتنا میں اس میں کوئی کسی پرکا کی ہے ڈک نہیں ہے ہاتھ نہیں بھکڑا ہے تو خراب نہیں ہوگا اسکول میں کیا ہے کہ اچھا نہیں پڑا ہے تو رجلت نہیں آئے گا تو اسکول پٹ جائے گا اس میں پٹنے کا کوئی کام نہیں ہے ہاں اس میں کوئی دککت والی بات ہاں ٹینسن پھری ہے ہاں ٹینسن پھری ہے اور کھولے باتاورن میں رہنا کسی بھی پرکا کی میری کوئی ادا نہیں ہوتی سارے میرے کمپنی کا اکاون سے اس میں پیسے آتے ہیں اور سیدھا بلکات کے مال دیکھتے ہیں تو سار یہ تو سب آپ کا ہم نے دیکھا اور سمجھا آگے آنے والے پروجیکٹ کیا کیا ہیں آپ اور اس میں کیا کیا آئیڈ کرنے جا رہے ہیں ہم دیشی مرگی ہے فری رینج میں جیسے یہ ارگانیک دیار کر رہے ہیں جیسی پرکار کا ہم آناز وغیرہ نہیں دیتے فری رینج میں تیار کرتے ہیں باتے ہیں اور گوڈ فارمیں ہمارا اور ایڈی کلچر ٹوریزم میں ہم ہمارے پروجیکٹ ہیں جو آنے والے ہیں جیسے پلس فارمیں بہت اچھے اب سر ایک بات آتی ہے کہ یہ سب کچھ موڈل ہم نے دیکھا اور کسان بھائی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے لیکن اگر کوئی کسان بھائی دیکھنے کے بعد میں من بنائے کہ میں بھی ورمی کمپوش یا ورمی باس بنانے کی جانکاری یا کوئی ساہتہ آپ سے لینا چاہے تو آپ کیسے پروائیڈ کراتے ہیں جو میرا موبائل نمبر ہے اس پر وٹس اپ ہے آپ نے ایک ڈی سینڈ کیجئے کمپنی کی لوکیشن آ جائے گی اور آپ کا رجیشن ہو جائے گا چار دن کی روکنے کی ورستہ ہوتی کھانا ہوتا ہے اس میں ہم روکتے ہیں اور ان کو پریکٹیکل ہی سکھاتے ہیں اس کا چارجز لیتے ہیں جو جائز ہوتا ہے جی تو اب اور ایک دوسری بات ہی آتی ہے کہ اگر مالیا کوئی آپ سے سائیڈ لگوانا چاہے اور آپ سے سائیڈ ڈبلپ کروانا چاہے اس کے لیے کنسلٹینسی بغیرہ بھی آپ دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں جی ابھی حال میں ہم نے فروکنگر میں اور کالیا کی نانگل میں ہم نے آج تک کی سب سے بڑی یونٹ انڈیا میں ایک سو اکیس بیڑ کی پہلی یونٹ لگائی ہے جو وکرم جی کے ہم کالیا کی نانگل میں لگائی ہے اس کو ساری چیز ہم پروائیڈ کر آ رہے ہیں اور ہمارے ایک خوبی اور ہے کمپنی کی اگر کسی بائے کا گلتی سے کچھ مر بھی جاتا ہے تو تین مہینے کے اندر ہم اس کو پھر ہی دیتے ہیں ہماری کمپنی انسلڈ کر کے یہ جی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور دوسرا کیا ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ سیکھ کے گئے ہوئے ہیں ان سیکھے ہوئے لوگوں کے آگے کام کیا چلے ہیں یا ان کا نام بتانا چاہیں گے ہمارے سے بہت زیادہ سیکھ کے گئے ہیں جو بھی میں یہ یونٹ بتا رہا ہوں کم سے کم ہم نے سو کے قریب یونٹ لگا دی ہیں اور میرا سب سے جو ہمارے ہیں کافی انجینئر ڈاکٹرس آتے ہیں اور ریلوے کے چیف انجینئر سریش مینا جی ہمارے یہاں سے ٹیننگ لے کے گئے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی وہ کہیں ریٹائرمنٹ کے بعد میں یہ کام ورک کروں گا جی اب اگر جیسے بات آتی ہے آپ نے کہا یہاں آنے کی جیسے یہاں اگر کوئی دور سے آنا چاہے اسے نہیں ہے معلوم تو وہ کس لینڈ مارک سے کس طریقے سے آئے ریواری سے دس کلومیٹر ہے ہمارا مہندگر روڑ کے اوپر جس میں ریلوے سیسن بھی ہے اور بسٹینڈ بھی ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں ریل تو بلکل آپ کے دروازے کے باہر سے نکلتی ہے تو یہ تو آدمی اگر ادھر آئے گا تو وہ ویسے ہی آپ کا سب کچھ ہی ہے ریل میں بیٹھے بیٹھے ہی دکھائی دے جائے گا اور جو کسان بھائی ہیں ان سے ورمی کمپوشٹ اپنی یونیٹ اپنی جو فارمنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جتنی ہم یونیٹ لگواتے ہیں کہ فرس ٹائم کوئی بھی آدمی بزنس کرتا تو اس کی مارکٹنگ نہیں ہوتی ہم ان کا مال بکھواتے جو ہم سے یونیٹ لگتی ہے باہر کی ادھر یونیٹ کا نہیں لگواتے اور اس کے بعد ان کو جو الگ الگ گھر سے بتاتے ہیں کس پرکار سے میرے پاس اتنی بڑی مارکٹ ہے کہ میرے سے مال پورتی نہیں ہوتا تو میں اپنے جو سائے ہیں ان سے خرید کر بھیجتا ہوں یہ بھی ہے کہ وہ ادھر دے دیکھتے ہو تو کلدیب جی آپ نے یہ اتنا اچھا سب کچھ دکھایا بتایا ہمارے کسان بھائیوں کے لیے اور ان کی جو جگیا سا ہے ورمی کمپوشٹ میں وہ بھی سب کچھ آپ نے پوری کی دوسرا کیا ہے کہ آپ نے ایک اس ورمی کمپوشٹ میں نیا نیا کچھ کرنے کی سوچی اور نئے طریقے سے اپنا برمی کمپوشٹ لوگوں کے سامنے پیس کیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ٹھیک تو کسان ساتھیو یادب جی نے آپ کو بتایا اور سمجھایا کہ آپ کم لو کسٹ میں ورمی کمپوشٹ اور ورمی باز تیار کر سکتے ہیں اور اپنی کھیتی کو اچھا بنا سکتے ہیں اورگینک کر سکتے ہیں اور اس سے آپ سپلائی کر کے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اگر یہ ان کی بتائی ہوئی باتیں اور میری کی ہوئی کوشس آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد میں روی تیاغی روی جون فارمنگ لیڈر